اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک مملت خدادات پاکستان کو اللہ تعالی نے بے پناہ افرادی قوت اور قدرتی وسائل عطا کیے لیکن ان وسائل سے منظم انداز سے استفادہ کرنے کا فقدان ہے ناظرین یہ آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر کا حامل ذریع ملک ہے ایک سو چومن ملین ایکر فٹ سانانہ پانی سے لبریز دریا ہے جس کی صرف آبی قوت کا اندازہ ستر ہزار میگا ورڈ سے لگا جا سکتا ہے پاکستان میں زرخیز زمی اور بلند پہاڑی چھوٹیوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں موجود تمام نو جیولوجیکل زونز اور چار موسم موجود ہیں جنگلات کے لئے حاصل اللہ تعالی نے اپنی فضل و کرم سے دنیا کا سب سے بڑا چلخوری کا جنگل پاکستان نے وزیرستان کے علاقے کو ہتا کیا یہ اس قدر خوبصورت جنگل ہے کہ اس کی سیر کے دوران آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ چکے ہیں چلیں ان جنگلوں کی سیر کو وزیرستان کا جنگل نہ صرف لکری کا ایک فرامی کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ یہ ایک بہترین سہیکہ کی حیثیت سے بھی پورے ملک میں شہرت کا حامل ہے آج کا مشینی دور جہاں زندگی انتہائی مصروف اور تیسر ہو گئی ہے وہیں انسان لا تعداد پریشانیوں اور مشکلاتوں میں کھر کر رہ گیا ہے ایسے میں صحت تندرسی اور دماغ کو ترہ تازہ رکھنے کے لیے سیاحتی تفریح مشاغل لہائت اہم ہے اگر ایسے میں مشاغل میں جنگل کی سیر ہو تو کیا ہی کہنی سیوے تفریح کے لیک جنگل میں جانا ایک زبردست تجربہ ہوتا ہے شہروں کے آلودہ اپر امیز ماحول سے نکل کر جب آدم جنگل کی سیر کو نکلتا ہے تو اس کے حسن میں ڈوب جانا چاہتا ہے اگردی کا مشہور شاید روبرٹ فرسٹ جنگل کے حسن الزوال میں کھونا چاہتا تھا لیکن زندہ داریوں کے احساس میں اسے ایسا کرنا ہی نہیں دیا انہی جنگلات کی وجہ سے یہ وزیرستان کے پہاڑ خوبصورت اور حسین نظر آتے ہیں حکومت چاہے تو یہ مقامات کو صاف ستھنا کر کے اور سہولتیں فرام کر کے سیاحت کے لیے استعمال کر سکتی ہے اسے لوگوں کو تفریقی بہترین جگہ کے ساست حکومت کو بڑے پیمانے پر آمدنی ہو سکتی ہے جنگلات سے درختوں کے زخیرے کا نام ہوتا ہے یہ ایک پورا ماحولیاتی نظام ہوتا ہے جس میں درخت موسیق گھاس فوس چرن پرین جانور ملکہ رہتے ہیں یہ گھریلو اور کاروباری استعمال کی لکڑی کے حصول کے لیے ایک بڑا سریعتی ہے وزیرستان اس ماحول سے مالا مال ہے سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنگل ہی نہیں ان کو دراصل وزیرستان کی سیر کرنی چاہیے فلوک زنین کا تیس فیصد حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے جس میں وزیرستان کا نام نمائیہ ہے اپنے اطراف میں بسنی والے ایک اشاریہ چھے بیگن غریب لوگوں کی بنیادے ضروریات کو پورا کرتا ہے یاد رکھیں پاکستان میں جنگلات پر کل رکوا اس کے جگرات فیہ رکھنے کے مقابلے میں چار اشاریہ چھے فیصد ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں پاکستان کے مقابلے میں جنگلات پر رکوا کم ہیں 2020 کی اس فیہریس میں 238 ممالک نے پاکستان کو اکاسف میں نمبر پر رکھا گیا ان پاکستانی جنگلات میں وزیرستان کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے یہاں شور شرابہ کے دور کی بات ان اونچی آواز و بات کرنے کو بھی دن نہیں جاتا وادی کا محول آپ کو اپنے اندر جزت کر لیتا ہے اور ایک حسار سفاجی کر لیتا ہے اس کا تواصل اس قبر گہرہ ہے کہ آپ اس کے نزاج کے خلا کوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر سوچ نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑوں کی پہشانیوں پر بل پر گئے مختلف سیاحتی کلپس ہائیکرز کلپس یوٹیوبرز بلوگرز وزیرستان کی ٹورز کر کے اس کے خوبصورتی عوام کے سادہ نزاجی انسان دوسری مہمال نوازی کو ملک کے ساتھ دنیا پھر کے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کر رہا ہے گیارہ ہزار سٹھ پہ موجود پشت زیارت کی سیٹ نرائی چھوٹی اور پشت زیارت ٹورس پورٹ تک پکھی سڑکیں بن چکی ہیں ہوتیلز اور رہائش منصوبوں پہ کام جاری ہے جسے مقامی عوام کا تشخص ایک مصفت انداز میں پیش ہو رہا ہے اور مرشد بہتر ہونے لگی ہے کراچی گلپ میں ممالک میں کمانے والا وزیرستان اب کچھ اپنی علاقے میں کاروبار کر کے کمانے لگا ہے ٹوریزم سیاحت کے ساتھ ساتھ وزیرستان کے دانہ کے سیب راہے راستہ لاہور ہندوستان ابنے سر تک جا رہے ہیں مقامی افروڑ دوسری اشیاء ملکوں ملکی کونے کونے تک پہنچ رہی ہے سرکوں کا نظام قدر بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی اشیاء کے لیے دوسری مارکٹ پہنچنے کے قابل ہو چکی ہیں جس سے وزیرستانیوں کے مرشبے نہایت مصبت اثرات پڑ رکھی ہیں وزیرستان کی مرشب میں ایک اہم مقام چلغوزے کا ہے جو وزیرستان کے جنگلات میں نظر آتا ہے وزیرستان کے سونے سے مشہور دنیا کے بڑے چلغوزوں کے جنگلات یہی ہیں اگر وزیرستان کے جنگلوں اور یہاں سے حاصل ہونے والی پھلوں کے بات کریں تو یہاں سب سے اہم چلغوزہ ہے پاکستان کے وزارت سنت و تجارت کے لیے دوزار اکھانے کے عداد شمار کے مطابق پاکستان کا نوے فیصد چلغوزہ جنوبے وزیرستان سے تقریبا سالانہ پانچ ہزار میٹرک ٹن پیدا ہوتا ہے جنوبے وزیرستان سے شکری اور انگور اڈا تک پہاڑ چلغوزے کے درختوں سے پھرے پڑے ہیں اور یہاں بیس فیصد رکھوے پر چلغوزے کے درخت ہیں اسی طرح پاکستان کے بیس فیصد جنگلات پر چلغوزے کے درخت ہیں جبکہ سب سے زیادہ درخت خیبی پاکستان، بلوچستان، گلگر آزاد کشمیل اور پنجاب میں بنی کی پہاڑیوں میں واقعہ ہیں پاکستان کے علاقے جنوبے وزیرستان سے ملہکہ فرنٹیر ریجن میں چلغوزے کے جنگلات تقریبا پیچانوے ہزار چھ سو سنتالیس ہیکٹر کے ریپے پر محیط ہیں اس میں یہ ترین خوش میری چلغوزے کے درخت، ہندوکش، کراکرم ہمالیے کے علاقے سے دوہزار سے تین ہزار تین سو پچاس میٹر کے درمیان ہوتے ہیں چلغوزہ پائیں فورسٹ ایکو سسٹم، دہی کمیونٹیز اور قریبی علاقوں کے ترقیب میں امکردار ادار کرتا ہے دی سی جنوبی وزیرستان کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو چلغوزے سے سالانہ چودہ ارب روپے کی آمدنی ہوتی ہے ڈی سی جنوبی وزیرستان کے مطابق جنوبی وزیرستان میں پروسیسنگ پلانٹ آپریشن ہونے سے مقامی نوجوانوں کو روزگار ملے گا دوسری جانب وزیرستان میں پاہ جانے والے چلغوزوں سے متعلق مقامی تاجر کا دعویٰ ہے کہ جنوبی وزیرستان کا چلغوزہ افغانستان کے چلغوزے سے ایک کئی بہتر کوالٹی کیا ہے وزیرستان کا چلغوزہ پوری دنیا میں مشہور ہے لوگ اسے سردیوں کے خوشک میوہ جوٹ کے طور پر سمال کرتے ہیں صحت کے انتہائی محفوی شلغوزے کو کچھ کو مالک جیسے چین، بھارت، کوریا میں پیل نکال کر مہنگی داموں میں بیچا جاتا ہے وزیرستان کی خوبصورتی سر سبز و شادہ وادیاں دریال جملان بازار دشت و بیابان دنیا دے کر حیرہ رہ جاتی ہے وزیرستان کا قبائل علاقہ پاک افغان سرحد کے ساتھ پھیلے ہوئے وزیر رکھے پر مشتمل ہے اس کے سرحدے بلو ڈیرہ اسمہل خان جیسے ازلا سے ملتی ہیں یہ علاقہ تاریخی لحاظ سے انتہائی احمد کا حامل ہے جہاں سے پاکستان و افغان سان کے درمیان صدیوں سے آمد و رفت ہوتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ اب جاری ہے یہ خطہ بے پناہ خودتی بسائے سے مالا مال ہیں جس میں کرومائٹ اور مابل کی وسیع مادنی زخائے، پیش قیمت، امارتی لکڑی کی جنگلات، آبی زخائے اور پھروں کے باغائے دلکش قدتی مناظر ہیں جن کو اگر بقاعدہ منصوبہ بندی سے برہوے قاعد لائے جائے تو یہ علاقہ کسی دوسرے ترقیاتی علاقے سے کام نہ ہوتا بے پناہ قدتی بسائے کی باوجود مقامی لوگوں کے ترزی زندگی پسے ماندگی کی حدود کو چھو رہا ہے یہاں کے لوگ جفاکش، جری اور محنت ترنیوارے جذبے سے مالا مال ہیں جن میں سے ایک کسیت عداد بیرونے اور اندرونے ملک محنت کر کے مختلف شعبوں میں نہ صرف اپنے لئے روزی کماتے ہیں بلکہ مختلف شعبوں کی ترقی میں اپنا پھرپور کردار ادار کرتے ہیں ناظرین آپ کو صورت قضیرستان اور اس کی خوبصورت جھنگلات کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب پھر نوے بلائک ان کو دبانہ آگیس وقت مولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی